تو میں بھوان ڈاس ایمینے کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ان نے ہماری عزت میں اضافہ کیا پاکستان پیپس پارٹی کو جارن کر کے اور وہ بھی آج کے دن جب میں آپ صافی برادری کے پاس حاضر ہوا تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے یہ اچھا شگن سے کہتے ہیں وہ ہوا ہے دوستو بلکل یہاں جو بھی کام ہوا ہے یا جو بھی مسئلے ہوئے ہیں اس میں شاید میری عقل اور حمد کی یا محنت کی ضرور بات ہو میری اصل کام میں نے میری نیانی میں کیا ہے میری بہن تو یہ سارا بسلہ سارے ایشو ساری ساست میری فریال بہن کی ہماری امانت تھی ہم جیلوں میں تھے اس نے سنبھالا ہے ورکروں کو سنبھالا ہے آپ کا خیال کیا ہے تو اس کا شکریہ اگر ادا نہ کریں تو یہ بالکلی ناانصافی ہوگی چونکہ آپ کے پاس live میڈیا ہے اور دوست سننا بھی چاہتے ہوں گے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی طاقت ہے لوگوں کو نظر نہیں آتی سمجھ نہیں آتی اس لئے کہ آرو الیکشن میں آپ کو جیتنے پنجاب میں نہیں دیا سنامی میں جا کے کیپی میں دنگ کیا شروع ہوتی ہے کراچی سے سمانی اور سنامی اور ختم ہوتی ہے جا کے کیپی میں اور وہ الیکشن ہم نے اگر آپ یاد کریں تو میں نے بگراجنگ لی ڈیموکریسی کے انٹرسٹ میں ایکسپٹ کی تھی ویسے تو میعہ صاحب کی چھوٹی ہونے والی تھی ڈیڑھ سال بعد تو میں نے کہا کہ ڈیڑھ ڈیڑھ سال کی حکومتیں بنیں گی تو پھر یہ وہی کرسیوں کی دوبارہ گیم آف چیرز جیسے کہتے ہیں وہ شروع ہو جائے گی اس کے ہم نے میعہ صاحب کا ہاتھ پکڑا اور اس کو مضبوط کیا ورنہ اگر ہم عمران خان کے ساتھ اس وقت ریزائن کر جاتے سینٹ سے پارلیمنٹ سے دو صوبے ریزائن کر جاتے تو یہ سروائب نہیں کر سکتا تھا مگر برحال اس نے اس کا صلاح میں اچھا نہیں دیا اور میں اچھے کی بات یہ نہیں کر رہا ہوں کہ میں اسے کو اپنی ذات کے لئے کچھ مانگ رہا تھا میں تو ایٹین تھے امنمنٹ پہ عمل اس سے کروانا چاہتا ہوں یہ ایٹین تھے امنمنٹ کو رول بیک کرنے کی سوچ رہے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں اس لئے کہ اللہ معاف کرے اللہ نے اس کو اکل نہیں دیا ایٹین امنمنٹ ایک ہم نے ایس قسم کا قانون بنایا ہے جو چاروں صوبے جو ہیں جس سے جڑتے ہیں انہیں اگر پاور پلانٹس لگانے ہیں تو ہائیڈل لگاتے کے پی میں لگاتے شر میں لگاتے وینڈ کے پاور پلانٹس اتنے جا کے سہیوال میں پاور پلانٹ لگا رہے ہیں کوئلہ جو ہے وہ آئے گا ملیشہ سے اور روز کا دس ملین ڈالر کا کوئلہ آئے گا اتنا آپ کے پاس فورن ایکسچینج ہے ویسے یہ خزانہ خالی کر چکے ہیں تو بہت سی چیزیں ہیں کہنے کے لیے اور بہت سی باتیں ہیں ان سے حساب لینے کے لیے بہت تایا حساب بھی لیں گے ان سے باتیں بھی کریں گے مگر ہوں گی سب باتیں جمہوریت میں پارلیمنٹ میں مقابلہ ہوگا الیکشنز میں یہ بھی اپنے گر ازمائیں ہم بھی اپنے گر ازمائیں گے ہر کسی کو حق ہے سیاست کسی ایک گھر کی نہیں ہے پورے پاکستان میں ہے ہر جگہ ہر کسی کو حق کے سیاست کرنے کی اور میں سمجھتا ہوں جتنی وائبرنٹ سوشل میڈیا نے اب کر دیا ہے سیاست وہ پہلے کبھی نہ تھی اگر از آلویز آپ دوستوں سے مل کے دل بھی خوش ہوتا ہے پیار بھی آتا ہے نواب شہر میرا شہر ہے یہاں میں پیرا ہوا ہوں یہاں میرے والدین دفن ہے یہاں میرے سات پھوشتوں سے میرے ابا اجداد کے قبرستان ہیں اور ہر کام جو ہم کرتے ہیں وہ پاکستان کے سندھ کے انٹریس میں کرتے ہیں پرسل انٹریس میں نہیں کرتے اگر اٹھاہ سو مائل ہم نے وارڈر کورسز پکے کیے ہیں یا لائنین کیے ہیں تو اپنے نہیں کیے ہیں پاکستان کے لیے سندھ کے لیے اور ہمیں پتہ ہے آج سے پچیس سال سے ہم رو رہے ہیں کہ پانی جو ہے وہ کم ہے جب ہم پاور میں تھے تو ان نے ہمیں وہ وقت پہ نہیں دیا اور ہماری بات پہ نہیں سمجھی کہ ڈیمز بننے چاہئے ہیں بھرک جو ہوا سو پیچھے ہیں جو آگے ہوگا وہ انشاءاللہ اگر کوئی بھی اور لیڈر سمجھتا ہے کہ وہ سمجھ سکتا ہے پاکستان تو میں اس کی بات نہیں مانتا اگر کوئی سمجھ سکتا ہے situation کو تو پاکستان پیپلز پارٹی وہ سمجھ سکتی ہے سکتی ہے تو یہی الفاظوں کے ساتھ میں اپنی تقریر تھوڑی ہوں شورٹ کروں گا ہم سیاستدانوں کو تو اپنی آواز پہ زیادہ عشق ہوتا ہے جس رہاں سے اگر یہاں سیاستی دوست بیٹھے ہیں صحافی بیٹھے ہیں اور میں پچیس لاکھ کوئی آفر کرتا ہوں خاصگیلی صاحب کو کیسا نہ ہوں کہیں کہ ہائے ابھی کچھ دیکھ دیکھیں بھی دیں گے اور وہ میرے پرسنل اکانٹ سے ہوں گے وہ گورن کا کانٹ سے ہوں گے انشاءاللہ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی جس طرح دوستوں نے کہا کہ ایلکشن ہوں گی میں واقعی آپ کا candidate ہوں آپ سے vote مانگنے بھی آیا ہوں اور آپ سے آپ کی support مانگنے بھی آیا ہوں صرف یہ نہیں ہے کہ میں آپ کی opening ceremony کرنے آئے میں آپ کا vote چاہتا ہوں میں آپ کا اعتماد چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ فخر ہو اپنے نہاب شاہ کے لڑکے پہ بیٹے پہ بچے پہ یا بھائی پہ جو بھی آپ مجھے سمجھیں کہ میں نے آپ کی عزت کی ہے جہاں بھی گیا ہوں ہر جگہ گیا ہوں یہ ٹوپی جو بھی پہنی ہوئی ہے یہ بھی میں نے ہر جگہ پہنی ہے بی بی شائبر کے ساتھ جب میں امریکہ پہلی دفع گیا تو میں نے وہاں بھی پٹکا پہنا تھی اب لوگوں کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی تو میں کیا کہوں کیا کہ سکتا ہوں انشاءاللہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے جس طرح وہے ہیں پلکل آپ کو صحافی کولومی کی ضرورت ہے ہم برائیں گے آپ کو دیں گے یہ ہے یہ ہے نہیں نہیں بنیک بنیک موسیقی